ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں آج کا جو پہلا سوال ہے اس کو دیکھئے امید کرتا ہوں سبھی کو یہ انسر آنے چاہیے بہت آسان پیپر ہے یہ انجمن ترقی پسند کا آغاز کسن میں ہوا تو انجمن ترقی پسند جو ہے اس کا آغاز کسن میں ہوا ہے سبھی کو معلوم ہے اس کی پہلی کانفرنس کو لکنوں میں ہوئی ہے جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی اور یہ تمام جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد ہیں کل ملا کر کے اس کی جو آٹ کانفرنسیں ہوئی ہیں کس کس شہر میں ہوئی ہیں صدارت کس نے کی ہے تو یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے سوال ہے جنگ آزادی میں کس اردو عدیب نے سب سے زیادہ حصہ لیا یہ جو دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کو بتانا ہے کس نے جنگ آزادی میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے بہرحال اگر اور بھی آفشن بدلے جاتے تو آپ کا انسر چینج ہو جاتا لیکن جو دیئے گئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لینے والا ہے بار بار جیل میں جانے والے ہیں اب الکلام آزاد ان کی ڈیٹیل اپ میں کل بات بھی کر چکا تھا ان کی پیدائش کے بارے میں بھی بات کر چکا تھا اچھا ان کی پیدائش 1888 میں ہوئی ہے اور 1888 میں ایک نوبل لکھا گیا جہاں تو اردو تاریخ نگاری کا پہلا نوبل مالا جاتا ہے ملک العجیز برجینہ جو برجینہ تھا اس کا یاد رکھئے گا 1888 ایک چیز اور یاد رکھے کہ یہ پہلے سکشہ منتری بھارت کے رہے ہندوستان کے آزاد اب الکلام آزاد اور ہندوستان کے پہلے اپر آشت پتی رادا کرشنن رہے ہیں ان کی بھی پیدائش 1888 ہے مجھے یاد آگئی تو میں نے بتا دیا اگلا سوال دیکھئے ہے جدید اردو غزل کو سمت اور افتار عطا کی ہے تھوڑا جلدی جلدی بات کریں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور کل ویڈیو نہیں آئے گی کیونکہ کل عید کی چھٹی ہے اور میں بھی تھوڑا سا ساتھیوں میں بجی رہوں گا تو اس لئے کل پڑھا بانا مشکل ہے کل چھٹی ضرور رہے گی یہ مان کے چلئے گا آج یہ آخری ویڈیو ہے اور اس کے بعد میں پرسوں سے پھر نیا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے زیادہ سمت اور افتار جو بکسی گئی ہے اس میں ہیں حسرت مہانی اور حسرت مہانی ساتھ ساتھ میں فانی کو یاد رکھے گا جگر اور اسگر یہ چار جو ہیں وہ غزل کے اہم ستون مانے جاتے ہیں ان کا نام اچھے سے یاد رکھئے گا آگے ہے سوال دے ہی زندگی پر کس نے افثانے لکھے دے ہی مطلب گاؤں کی اور دیہات کی جو زندگی ہے کس نے افثانے لکھے تو منشی پرہم چند نے لکھے پنجاب کی جو زندگی ہے اس پہ کس نے لکھے ہیں بیدی نے لکھے ہیں ممبئی کے حالاتوں کو شہر کی اکاسی کس نے کی ہے حالات نہیں شہر کی خوبصورتی اور اس کی بنابٹ اور اس کے رہن سہن کا خاکہ کھیچا ہے کرشن چندر نے اور اگر یہ پوچھے جائے کہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ کشمیر کے ہیں سرندر پرکاس کے بارے میں لیکن یاد رکھئے گا دہلی کے بامبئی کے اکاسی ان کی بھی افثانوں میں ملتی ہے جدید گزل میں نرم لحظے کا شاعر کون ہے تو جو اس میں دیکھئے کون سا وہ شاعر ہے جو جدید گزل کا بھی ہے اور نرم لحظے کا بھی شاعر ہے تو نرم لحظے کا شاعر اس میں سے کون ہے امید کرتا ہوں سب کانسا صحیح ہونا چاہیے تو اسگر گونڈ بھی ہیں اسگر گونڈ بھی کے وہاں جدید تصوف کے بھی شاعر ان کو مانا جاتا ہے یہ بھی ایک بات ان کے بارے میں یاد رکھے گا اگلا سوال ہے کافیہ کہتے ہیں دیکھئے یہ چار افثان ہیں آپ کے سامنے کافیہ کسے کہتے ہیں تو ردیب سے پہلے آنے والے الفاظ کو شیر کے آخر میں جس پہ تقرار ہو اور یا پھر شیر کا ابتدائی حصہ یا پھر آخری حصہ آسان سا سوال ہے امید کرتا ہوں سبی کا انصر بلکل صحیح ہونا چاہیے تو پہلا والا آپ کا انصر صحیح ہوگا ردیب سے پہلے آنے والا جو لفظ ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے کافیہ مطلع کسے کہتے ہیں بہت آسان سے سوال ہیں تو امید کرتا ہوں کسی کے یہ غلط نہیں ہونے چاہیے سارے کے سارے انصر صحیح ہونے چاہیے تو مطلع گزل کا پہلا شیر مقتہ گزل کا آخری شیر اس طرح سے یاد رکھے گا تو مطلع اس میں آپ کو یاد رکھے پہلا شیر بھی ہو اور جس کے ردیب اور کافیہ ہم بزن ہو سوال ہے آگے نازو کی اس کے لپ کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کسی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے تو دیکھئے پہلے دو ہزار آٹھ کا یہ پیپر ہے غالباً ٹی جی ٹی کا اور کتنا آسان پیپر ہے پہلے ایسے پیپر ہوا کرتے تھے تو اس میں جو ہے تشبیح کا استعمال کیا گیا ہے یہ یاد رکھے گا کھوجی کھوجی کا کردار دیکھئے کھوجی جو ہے وہ کردار کس کا ہے تو فسانہ آزاد کا یہ کردار ہے کس نے لکھا ہے چار جلدوں پہ ہے تبیل اس کی جلدیں ہیں اور یہ جو ہے عبد پنچ میں شائع ہوا کرتا تھا دوسری چیز یاد رکھے گا یہ یہ نوبل ہے پنڈے رتنہ سرشار کا اچھا جو بچے تیاری کر رہے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر جو یو پی کا ایگزام ہے ایگزام نہیں جو ایگزام ہونے والا ہے وہ تو ہے بٹ نیو ویکنسی آنے والی ہیں غالباً اکیس سو ویکنسی آنے والی ہیں اسی جولائی کے اندر اندر آ جائیں گی نیا جو ہے اور ہر سال اسسسٹنٹ پروفیسر کی اب یو پی میں آئیں گی ایسا کل نیم پارت کیا گیا ہے آئیو کے ذریعے تو اس کے دورہ پارت کیا گیا ہے کہ ہر سال آپ کو دینا ہی دینا ہے دیویشن کہ سال میں کتنی سٹے کھالی ہو رہی ہیں تو ہر سال یہ آئے گا اس سال جولائی میں آ جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے آئیو کا نیم ہے ایسا اگر نہیں ہوگا تو آپ کوٹ جا سکتے ہیں سرکار اور آئیو کے خلاف تو اس میں کیا ہے اب اس میں مزیدار بات تو یہ ہے کہ ٹی جی ٹی جو آسسٹنٹ پروفیسر کی جو بیکنسی آئیں گے اس میں سے اس میں جو ہیں اے میں والے بھی بچے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایس ڈی والے بھی کریں گے نیٹ والے لیکن نیٹ ہونا آنے وار ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بھٹ آپ کو انٹیڈ بیو سے پہلے پہلے نیٹ کر لینا ہوگا تو دیکھئے گا اگر نیٹ آپ میں سے تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بھی فارم اپلائی کیجئے گا سوال ہے مستق احمد جو تھے مستق احمد یوسفی کی کتاب ہے آبِ غم کس طرح کی کتاب ہے تو آبِ غم آپ کو معلوم ہے یہ کس طرح کے عدیب تھے تنزو مزا کے ہیں تو یہ آپ کا انصر صحیح ہوگا فور یہاں سے آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے تنزو مزا اگلا سوال دیکھئے لیلہ کے خطوط اور مجنو کی ڈائری یا اس طریقے کی تصانیفیں ہیں تو لیلہ کے خطوط دراصل ہے کیا تو اس کو آپ غلطی سے بھی مطلب میں مطلقہ دینا کیونکہ یہ نوبل ہے یاد رکھئے گا آپ کا انصر صحیح ہوگا فسٹ انصر آپ کا فسٹ صحیح ہوگا یاد رکھئے گا لیلہ کے خطوط اور مجنو کی ڈائری یہ دونوں جو ہیں نوبل میں ہی گنے جاتے ہیں آہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا تھوڑی سی طبیعہ نہیں ٹھیک ہے بہت جلدی جلدی بہت سوال پورے کر رہا ہوں گورے گریبہ بہت چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا اردو کا ترجمہ کی شاعر کی نظم ہے تو گورے گریبہ آپ کو امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم ہوگا آسان یہ بھی سوال ہے لیکن پھر بھی سو سمجھ کے جواب دیجئے اگر نہیں معلوم ہے تو نوٹ کیجئے نظم تبا تباہی کا نام یاد رکھئے انہوں نے گورے گریبہ کا ترجمہ کیا تھا کتاب ہے رام بابو سکسینہ کی شہرت کی سہسیت سے ہے تو رام بابو سکسینہ جو ہیں وہ عدب کے مورخ تاریخ نگار اردو کے مانے جاتے ہیں ماہر اور انہوں نے جو اردو عدب کی تاریخ لکھی ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے انگریزی میں لکھنے کا کام کیا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا آگے ہے اصلاح نسمہ کس کتاب کا موضوع ہے تو عورتوں کی اصلاح کے لئے کون سا لکھا گیا موضوع ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہے تو دیکھ خزیدہ مستور کا آنگن ہے ڈپٹی نظیر احمد کا ابن الوقت ہے مرات الوروس انہی کا ہے اور باقے درہ یہ شیری مجموعہ ہے اقبال کا پہلا تو اس میں آپ کا ہوگا مرات الوروس آپ کا جو ہے فورت آنسر صحیح ہوگا ابن الوقت چروہ ہے کس کا سرسید کا یہ یاد رکھے گا سرسید کی بارے میں سرسید پہ لکھا گیا ناویل اور ان کے کریکٹر پہ لکھا گیا ناویل ابن الوقت ہے یاد رکھئے مرات الوروس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اردو کا پہلا ناویل مانا جاتا ہے اور لڑکیوں کی اصلاح کے لئے لکھا گیا تھا اس کے بعد میں ہے سوال ہے تلاش حق تلاش حق جو ہے وہ کس کی آپ بیتی ہے تو یہ ہے مہتمہ گندی کی اور بیری امپورٹنٹ کوشن ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے انڈیا ونس فریڈم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کتاب کس کی ہے تو یاد رکھیں مولانا ابول کلام آزاد کی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ڈسکبری آف انڈیا کس کی ہے تو جواحلال نہرو کی ہے اس کے علاوہ آپ سے مائی ایک سیپریمنٹ فار ٹرو اگر یہ پوچھی جاتی ہے کتاب کس کی ہے تو گاندی جی کی ہے اور مائی ایک سیپریمنٹ فار ٹرو یعنی سچ کی تلاش حق کی تلاش وہ یہی کتاب کو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے ہندی میں اسی کتاب کا نام الگ طرح سے آتا ہے ستکے پرت میرے پریوک یہ آتا ہے اس کتاب کا نام ممید کرتا ہوں بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی رانی کہت کی کہ کہانی کی تصنیف خصوصیت ہے تو اس کی خوبی کیا ہے اس کہانی کی تو اس کی یہی خوبی ہے کہ اس میں کیا ہے فارسی اور سنسکرت یہ جو مشکل الفاظوں کی زبان تھی اس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اس زبان سے آری ہے یعنی اسے پرہیز کر کے لکھا کس نے لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ لکھی ہے انشاءاللہ خان نے مرتب کرنے کا کام انتیاج علیہ عرشی نے کیا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے تو ان میں جو دیئے گئے ہیں ان میں جدیدیت کا نمائندہ جدیدیت کے بہت بڑے علمبردار مانے جاتے ہیں شامس الرحمن فاروخی پیدا ہوئے ہیں انیس سو پائی تیس میں یہ یاد رکھے گا انتقال ان کا دو ہزار بیس علاہ واد میں ہوا یہ بھی یاد رکھے گا گوپی چند نارنگ بھی جدیدیت کے ہی علمبرداروں میں مانے جاتے ہیں لیکن ان کا نام شامس الرحمن فاروخی کے بعد میں آتا ہے دوسری چیز ان دونوں میں کومن یہ ہے کہ شامس الرحمن فاروخی اور گوپی چند نارنگ نے عدیب کو مکمل آزادی دینے کی بات کی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے عدیب کو شائروں کو مکمل آزادی دینے کی بات کی ہے بقالت کی ہے تو یہی دونوں نام ہیں ان دونوں نے کی ہے اسلاح زبان سے کون وعاوستہ ہے ان میں سے کون وعاوستہ ہے تو بہت آسان سا سوال ہے ناسخ کا نام یاد رکھے گا پہلوان سخن جس طرح سے کہا جاتا ہے کس کو سودا کو شائر پہلوان سخن اسی طرح سے ناسخ کو پہلوان شائر کہا جاتا ہے یہ یاد رکھے گا دونوں میں ڈشٹ اپ نہیں ہونا ہے پہلوان سخن پوچھا جائے سودا پہلوان شائر کون ہے ناسخ تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال دیکھئے شائر شائر انقلاب کسے کہا جاتا ہے شائر انقلاب کسے کہا جاتا ہے سوری تو شائر انقلاب ان میں سے کسے کہا جاتا ہے جوش کاشمیری کو انصر آپ کا صحیح ہوگا فسٹ پیدائی سنکی آپ کو معلوم ہونا چاہے اٹھارہ سو اناسی میں ہوئی ہے بنارس کے اندر انیس سو پیتیس میں ان کا انتقال ہوا تھا یہ بھی یاد رکھئے گا سوال ہے دروازے کھول دو کس کا ڈراما ہے تو یہ ڈراما پوچھ دیا جائے تو کس کا لکھا ہوا ہے یہ کرشن چندر کا ہے دروازے کھول دو کھول دو کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے تو وہ لکھا ہوا ہے منٹو کا سوال ہے غالب کے تمام مدمن اور غیر مدمن کلام کو مرتب کرنے کا کام تو ماہرے غالب مانے جاتے ہیں عرشی بھی امتیاج علی عرشی اور مالک رام نے بھی لیکن یہ خوبی جو دی گئی ہے سوال میں یہ امتیاج علی عرشی کی ہے آپ کا انصر امتیاج علی عرشی ہوگا سوال ہے شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی ہے یعنی اس کو مکمل کرنے کا کام یہ کیا ہے سید سلیمان ندوی نے یہ ان کے شاگرد ہیں آگلا سوال ہے سبرت کس زبان میں لکھی گئی تو بہت آسان سا سوال ہے سبرت دکنی اردو میں لکھی گئی ہے دکنی زبان میں لکھی گئی ہے یاد رکھئے گا کب لکھی گئی ہے تو سولہ سو پیتیس میں لکھی گئی ہے کس کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی گئی مرتب کرنے کا کام مولوی عبداللہ نے کیا تنقید کیا ہے کا مصنف کون ہے تنقید کیا ہے تو آل احمد سرور کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے تنقید کیا ہے اور آل احمد سرور کی اور بھی تصانیفیں ہیں جو کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے تو آل احمد سرور کے بارے میں اچھا کچھ چیزیں ہیں آل احمد سرور کی جو ہے وہ بات کر لیتا ہوں پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ ان کی پیدائیس جو ہے وہ انیس سو بارہ میں ہوئی تھی بدائی میں انتقال دو ہزار دو میں ان کا ہوا تھا علیگڑ میں عرشد یہ تخلص پہلے استعمال کرتے تھے اپنی شاعری میں ان کو جو ہے علومیاں بھی کہا جاتا تھا جو ہے گھرے لو نام تھا ان کا اور دوسری بات آل احمد سرور جو ہیں وہ انیس سو ساٹھ میں ماسکو پوچھا جا سکتا ان کے بارے میں کب گئے تھے تو انیس سو ساٹھ میں انہوں نے اس کا سفر کیا تھا ماسکو میں دوسری چیز آل احمد سرور جو ہیں ان کو عدوی جو زندگی ہے اس کا آغاز انہوں نے شاعری سے شروع کیا تھا یہ یاد رکھئے بیسے یہ نقاد مانے جاتے ہیں دوسری چیز ان کا سب سے پہلا تنقیدی اشارے لکھا ہوا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے دوسری اعتدال توازن سب سے زیادہ تنقید میں کس کے بہاں مانا پایا جاتا ہے تو وہ بھی آل احمد سرور ہیں مشہور کتابوں میں ان کی جیسے عدب اور نظریہ ہے نظر اور نظریہ ہے تنقید کیا ہے جس کی ابھی یہ بات ہوئی ہے تنقید کیا ہے تنقید کیا ہے اگر پوچھ لیے سن تو انیس سو سنیتالیس ہے یہ بھی یاد رکھے گا جب دیس آزاد ہوا تھا تب ان کی یہ کتاب آئی تھی تنقید کے بنیادی مسائل پہچان اور پرخ تو ان کی آپ کو پتا ہی ہے چرخ انی کی کتاب کا نام ہے تنقیدی نئے پرانے چراغ انی کی ہے فکر روشن ان کی ہے نئے افکار کے دیئے ہیں اردو میں دانش بری کی روایت ہے یہ تمام کتابیں اس طرح کی ان کی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو یاد رہے ہیں آئین ایکس ہے عرفان غالب ہے عرفان غالب ہے عرفان غالب ہے وہ ان کی خدنبیس 1961 میں آئی تھی پدم بھوشن کا ان کو سعوائڈ بھی ملا ہوا تھا 1992 میں اتنی چیزیں بہت ہیں آگے دیکھئے مارکسی تنقید کی ابتداء کس دور میں ہوئی ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے اس کا دوسرا نام ہے ترخ کی پسند یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا بس یہی تک بات کرتے ہیں ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیے کہ ضرور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو اپڈیکٹیو کوشنوں کی پریکٹس سیٹ کراتا ہوں آپ کو ایکنین آسان لگتے ہوں لیکن کچھ پیپر کچھ کوشن ایسے ضرور ہیں جو بہت ٹف ٹف ہیں اس لیے ان کے ریویزن خوب کیجئے ویڈیو دو تین دیکھئے ڈیلی دیکھئے اور یہ وقل ہو جانے کے بعد میں آپ بلکل فری ہیں اس پر پوری طرح سے لگ جائیے اگر اگزام میں سفل ہونا ہے ٹھیک ہے شکریہ خدا